مرادباد میں معصوم نہٹوری فاؤنڈیشن کے عور سے عید ملن سمہاروں کا آئیوجن کیا گیا جس میں راجہ سبا سانسد مکھی عطیتی کے روپ میں موجود رہے اس موقع پر موجود آئیوجو کو دوارہ آئے سبھی مکھی عطیتیوں راجہ سبا سانسد زفر اسلام دی ایم شلیندر کمار سنگھ ایس ایس پی حیمد کٹیال سی ڈیو آنند وردھن نریاتت نجم الاسلام نظم کا پھول مالا پینا کرسپادت کیا گیا اس موقع پر سبھی وقتاؤں نے عید کی نماز سکشل سمپن کرائے جانے کے لیے صرف پرتھم دی ایم شلیندر کمار سنگھ ایس ایس پی حیمد کٹیال کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ دونوں عدکاریوں کے پریاد سے ہی دو سال بعد زلے کی عیدگاہ میں لاکھوں مسلمان بھائیوں نے عید کی نماز ادا کی اس افسر پر مکھی عطیتی کے ساتھ کارکرم میں پہنچے نے رات تک نجم الاسلام نظم نے کہا کہ زلے کو اس طرح کے ڈی ایم و ایس ایس پی کی ضرورت تھی جو پوری ہو چکی ہے نجم الاسلام نظم نے کہا کہ عید سے پہلے کچھ اساماجک تتوہ نے شہر کی امن کی ہوا بگاڑنے کا کافی پریاس کیا تھا لیکن ڈی ایم ایس ایس پی کی سمجھداری سے ایک بڑا دنگا ہونے سے بچ گیا اس کے لیے ڈی ایم و ایس ایس پی اور ان کی پوری پولیس پورٹس بدھائی کی بات رہے اس موقع پر شہر امام سید ماسوم علی آزاد نے بھی کارکروں میں پہنچ کر اپنی شرکت فرماتے ہوئے دونوں ادھکاریوں کو زلے بھر کی مسلمانوں کی اور سے بدھائی دیتے ہوئے ان کی کاریوں کی کافی پرشن سابقی اس موقع پر بال آئیوک کے صدق سے ڈاکٹر مشریش گپتہ سہد ادھک سنکھیا میں نگر کے گھڑمانے ناغرک موجود رہے کارکروں میں پہنچے ادھتیوں کا پھول مالائے پینا کر سوگت کیا گیا پر کچھ سنگٹن کے لوگوں سے ملنا تھا اور پھر سیدھے یہاں آنا تھا اور میں پہلے سے آرام سے آتا سوہ سے آتا لیکن وقت سے نہیں آ پایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہی شہر میں کہیں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا حادثے میں 11 بچے تھے گاڑی میں اس کے ساتھ کی اور جب میں پہنچا ہوا ڈھانک ایکسیڈنٹ تھا اور اس کے بارے میں ہمارے موٹمنٹری جی کارپی چلکت تھے اور انہوں نے بھی ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ ان کے گھر زلہ زیادہ زیادہ ہمارے پارٹی کے ہیں اور ایسی ایم صاحب کے ساتھ ہر گھر میں فردل فردل جا کے ان کی کیسے دیکھ کریں جب میں وہاں گیا تو مجھے اید بلند کی پروگرام میں ظاہر ہے یہ ایک ماہ رمضان کے بعد آتا ہے مقدس مہینے کے بعد آتا ہے تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے ایدل تک کے اور اید کے سیلیبریشن کا لیکن وہاں گیا تو بلکتی ماہوں کو دیکھتے ہوئے بلکتی بہنوں کو دیکھتے ہوئے اور کسی کا چودہ سال کا سولہ سال کا بچہ ہے کسی کا اٹھارہ سال کا بچہ ہے کسی کا بائیس سال کا بچہ ہے کسی ایک بیوہ ہوئی چودہ دیت پہلے شادی ہوئی کسی کا کسی کے بہو کو دیکھا جو ابھی تین مہینے پہلے ولادہ تھوئی ہے تو اس کے بچے کو دیکھا اور گھر میں جس گزمت کے حالت دیکھو ایسے حالات میں اپنا اکلوتا بچہ ہویا لوگوں نے تو واقعے اس وقت اس نظارے کو دیکھ کے اور ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر دوسرے گھر سے نکلے تیسرے گھر تیسرے گھر سے نکلے جوتے گھر تو ہمارے جو دلہ جہتی ہے جوہان صاحب وہ ایک آنکھوں سے آنکھوں تبک پڑا وہ رونے لگے اور شاید وہاں پر جو بھی ساتھ تھا سب کی آنکھوں کے طرف آپ دیکھیں تو سب رو ہی رہے تھے اور میں اس میں کوئی ایکسپشن نہیں تھا ظاہر ہے انسان ہوں انسان جب کسی کی تکلیم دیکھتا ہے تو اس کا دل پسیت جاتا ہے اور اس لئے آج بڑا اس بہت اچھے پروگرام میں آپ دیکھنے کے بعد بڑا دل پسیت گیا اس لئے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے سہے دل سے کہ میں دل سے آیا آپ لوگوں کو اس اتنی گہری دھوک میں بیٹھنا پڑا اس کے لئے بھی معافی چاہتا ہوں لیکن موقع میں اس اس موقع کو پراہم کیا ہمارے نور الدین صاحب نے آج یہ موقع ملج میں بیٹھے پی ایم صاحب جن کے ساتھ میں ہمیں اکثر چلتہ کرتا رہتا ہوں کہ اس دلے میں جو ہمیں رسپانسلیٹی یہاں کے وکاس کی کی گئی ہے ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ کے دوارہ تو ہم کیسے اس پہ اس پہ زیادہ سے زیادہ وکاس کریں ہم ہر یہاں کے جن پرٹینی یا پھر بزنس کمیلیٹی کے لوگ یا پھر سمار سیوک لوگ سب سے مل جل کر یہاں کے پتہ ادھکاریوں سے ادھکاریوں سے سب سے مل کے اور اپنے پارٹی کے جتنے بھی کارکون لوگ ہیں جتنے بھی سنگٹن کے لوگ ہیں سب سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں اور مل جل کر ہم یہاں کیسے جو ہے وکاس کا کام کرتا رہا ہے اس کی پوچش ہر وقت پیشش کرتا رہا تو زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے مجھے ایسا موقع جو جس کی مجھے تلاش تھی اس میں بین صاحب کا بھی شکر گزار ہو جنہوں نے یہ موقع پرام کیا جردین صاحب کا بھی شکر گزار ہو کہ انہوں نے یہ موقع پرام کیا کہ آپ لوگوں سے مل کے پاتے کر پاؤں اس لیے کہ ظاہر ہے وکاس کے کام کے لیے شاید فردن فردن ملاقات نہیں ہوگی لیکن ایسے مواقع جب آتے ہیں جب جہاں پر عید کے جیسے مطریف کے جیسے یا اور ایسے کوئی مذہبی جو رلی ہو یا ایسا کوئی بھی پروگرام دوسرے سے ملے سبھی سماج کے سبھی لوگ آئے اور جیسا سبھی جس کے لوگ یہاں بات کر رہتے ہیں سبھی نے کہا کہ ایک ملدستے کی طرح چاہے وہ ہی سب امن چاہتے ہیں کوئی ایسا نہیں ملا مجھے ملا جو امن نہ چاہتا ہو جب میں گیا تو اس محلے میں اکردوارہ میں تو اس گاؤں کے اندر جب گیا تو مجھے ایسا مجھے مسجد بھی دیکھی مجھے وہاں کہ وہاں پر بگت اس کے سامنے اس بچے کی موت ہوئی ہے اور وہاں پر مجھے ہر مذہب کے لوگ رکھے رہے ہیں اور سب کے سب کے آنکھوں میں آسو تھا تو اس سے کیا سمجھنا آتا ہے کہ انسانیت میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور مجھے مجھے اس بات کو بار بار اس بات کو دہرانا پڑے گا کہ مجھے جب جب یہاں پر امن وکاس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ لوگوں سے کی جردہ ہے لوگوں سے جردہ ہے اور امن کا جو پیغام ہے ہمارے وزیراعظم کا ہمارے وزیراعظم کا اور ہمارے پیٹر جو بڑے لیڈرشیپ کا ہے اس کو آپ تک خوشانے میں ہم کامیاب ہوئے مجھے